نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میری چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے میری چینل رنگید رائے اے روڈ ٹو سکسس اے روڈ ٹو سٹارڈم دوستو آپ لوگوں کا بہت پیار مل رہا ہے اس سے پہلے کا جو میرا ویڈیو تھا وہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے بہت سے سجاؤ بھی دیئے ہیں اور بہت سے آپ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہیں تو دوستو اسی وجہ سے یہ دوسرا ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو انہیں کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کس چیزوں کا نہیں رکھے گا تو بھی چلے گا لیکن انہیں کچھ چیزیں جو کچھ باتیں ہیں جو انہیں خیال رکھنی چاہیے تو یہ میں نہیں کہتا بڑے بڑے سٹار ہیں جنہوں نے کام کیا ہے تو ان کی وجہ سے جو بھی یا تو جو بھی انہوں نے کام کیا ہے یا جو انہوں نے گلتیاں کی ہیں وہ گلتیاں ہم دور آئے نہیں تو ہم جلدی سے آگے آ سکتے ہیں اور بڑے بڑے سپرسٹار بڑے بڑے سپرسٹار تو نہیں کہوں گا ایک ہی سپرسٹار ہمارے یاد تو پیدا ہوا ہے ہندوستان کی زمین پہ راجش خاندہ تو انہوں کی ان کی جو گلتیاں تھی وہ بھی کچھ میں بتاؤں گا اور دوستو اس کے بعد اس کے دیکھ کے ترن سنبھلنے والے ایک دوسرے کلاکار کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوسرا کلاکار یعنی اینگری ینگ مین امیداب بچن دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے بہت ہی فائدے میں رہے گا بہت ہی کام کا ہے کیونکہ اگر آپ کو اس ڈگر پہ چلنا ہے رنگین ڈاہوں پہ چلنا ہے ایکٹنگ کرنی ہے اور ایکٹنگ فیلم میں آگے بننا ہے تو دوستو یہ ویڈیو ضرور دیکھئے اپنے دوستوں کو بھی دکھائیے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور انت تک دیکھئے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو راجو شہنا جب سپرسٹار بنے تو ان کی محنت تو بہت رنگ لائی تھی کیونکہ ان کا جو جذبہ تھا ان کی جو ان کی جو کام کرنے کی ادا تھی ان کی جو ڈائیلوگ بولنے کی ان کی ڈائیلوگ بولنے کی جو ادا تھی وہ چھا گئی تھی کیونکہ ہر پبلک ہر کونے پہ ہر گلی میں ہر لڑکیاں ان کی دیوانی تھی ان کی گاڑی جب نکلتی تھی سفید رنگ کی گاڑی مرسیڈیس تو اس پہ لڑکیاں کس کرتی تھی اور جب وہ گھر پہنچتے تھے تو گاڑی سفید کے بدلے لال ہو جاتی تھی گلا بھی ہو جاتی تھی ہر لڑکیوں کے کس کی وجہ سے گاڑی لال ہو جاتی اتنا بڑا سٹارڈم یا تو اپنا بھولی وڈ کی فلم انیسٹی کے لیے بہت بڑی بات تھی کیونکہ انہیں ساتھ ملا بہت ہی اچھے رائٹر گلشن مندہ کا کٹی پتنگ سے کٹی پتنگ جو فلم بنی وہ دور ایک بہت تھی پہلے تو جیسے انیس سو نبیے کے بعد کی بات کروں تو تب تو میزیکل فلم میں چلتی تھی شامنی کپیر جی تھے دھرمین جی تھے یہ لگ سب کام کر رہے تھے لیکن جو سٹارڈم راجش خنہ جی کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا کیوں نہیں ملا کیونکہ انہیں ایسی کا مہا کہانی نہیں ملی جیسے ہی راجش خنہ کو کٹی پتنگ فلم ملی اس کے بعد بہت ہی فیمس ہو گئے بہت ہی پبلک میں ڈیمانڈ ہو گئی اور ان کی عدہ وہ آنکھیں نم کرنے کی عدہ اور وہ جو ڈائلوگ بولنے کی عدہ انہوں نے جو بھی فلمیں کی لگاتار پت پندرہ سے سولہ فلمیں گولڈن جوبلی سلور جوبلی دی ان کے ایک ڈائلوگ بولنے کی عدہ تو پبلک کو یہاں چھو جاتی تھی دل پہ چھو جاتی تھی پشپا مت روئی پشپا ڈانٹ کرائے ہائی ہٹ ڈیئرز یہ جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ دل سے آواز نکلی اور یہ آواز سامنے بیٹھے پبلک کے دل کو چھو جاتی تھی یہ اداکاری اور یہ آنکھوں آنکھوں کا جو نمی دکھاتے تھے ڈائلوگ بولتے تھے تو چھا جاتے تھے دوستو اس وقت تو انہیں بہت اچھا ساتھ ملا بہت کہانیوں کا اچھا ساتھ ملا اس کے بعد جو بھی فلم نے آئی ان کی سپر ایٹ ہوتی گئی یہاں تک کہ انہیں آشیرویت بنگلو جو انہوں نے لیا تھا آشیرویت بنگلو راجندر کمار صاحب کا تھا اور راجندر کمار صاحب نے بھارت بشن سے لیا ہوا تھا تو راجندر کمار صاحب نے اس وقت کچھ تین لاکھ روپے مانگے تھے لیکن اس وقت تین لاکھ روپے بہت زیادہ ہوتے تھے تو راجش خرنہ نے کیا کیا کہ میں لوں گا تو لوں گا یعنی پہلے سے جدی تو تھے یہ کرنا ہے تو کرنا ہی ہے تو لوں گا تو میں یہ بنگلہ ہی لوں گا تب انہیں ایک کام سوزا ہاتھی میرے ساتھی چنپا دیور ساؤت کی فلم تھی چنپا دیور صاحب پروڈیسر تھی تو انہوں نے فلم دی تین لاکھ روپے دیئے ان کو تو یہ تین لاکھ روپے اس وقت بہت یہ بڑی بات تھی تو راجش خرنہ نے وہ فلم اس لیے کی کیونکہ انہیں وہ بنگلہ لینا تھا دریہ کنارے لہروں کے سامنے ہی برابر جہو کے دریہ کنارے پہ ہی تھا تو انہیں وہی بنگلہ چاہیے تھا انہیں لگاؤ تھا لہروں سے دریہ سے تو انہوں نے وہ بنگلہ خرید لیا وہ آشیرات بنگلہ انہوں نے جب خریدا تب انہیں ایسے لگا کہ جیسے جنگر میں اس نے سب کچھ پا لیا اس کے بعد بہت ہی آگے بڑھتے گئے آگے بڑھتے گئے آگے بڑھتے گئے لیکن وہ ایک جد جو تھی وہ ایک دن انہیں نیچے تک لے کے آئے دوستو یہی ہوتا ہے جب ابھیمان ہوتا ہے تو اس وقت ایک نیا کلاکار جو وہ اُبھرتا ہوا کلاکار تھا کام کے لئے ترستا تھا وہ ایسا ایک کلاکار تھا آمیتہ بچن وہ بھی فلمیں کر رہا تھا لیکن دو دو تین تین فلمیں دو دو تین تین سیندھ کے لئے وہ آتے تھا اپنی اپنی پیچان بنانے کے لئے وہ کوشش کر رہا تھا تو دوستو اس وقت باورشے فلم کے شوٹنگ چل رہی تھی اور جایہ بھادوری جو کہ آج جایہ بچن ہے جایہ بھادوری اور راجشکنہ کے فلمیں چل رہی تھی تو راجشکنہ پتا نہیں جب بھی آمیتہ بھانے لینے آتے تھے یا بھادوری کو لینے آتے تھے تو وہ ان سے بات ہی نہیں کرتے تھے سیدھے مہبانی بات نہیں کرتے تھے اور کچھ بھی بولتے رہتے تھے کیونکہ انہیں گھمن جو لگ رہا تھا گھمن چھایا ہوا تھا ایک بار شرمالہ جی نے بھی کہا تھا کہ وہ بھنٹو تک دوسرے لوگوں کو پٹھا کے رکھتے تھے سیٹ پہ نئے سپر سٹار ہوں جب نئے بجے کی شفٹ ہے تو اٹھتے ہی بارہ بجے تھی تو کب آکے شوٹ کریں گے لیکن سب لوگ نے چلا لیا کیونکہ نام تھا ان کے نام کے سکھے اس وقت چلتے تھے تو دوستو یہ ہوتا تھا لیکن یہ گھمن ان کے یہاں گز گیا یہاں گز گیا تو جب بھی وہ پاورچی کے سیٹ پہ آتے تھے امیداب جی تب جہا جی بھی تھی تو یہ ان کو بے رکھی دکھاتے تھے راجشکنہ جی بے رکھی دکھاتے تھے اس وقت جہا جی نے ان کو کہہ دیا تھا کہ گھمن مت کرو تمہارا گروہ نیچے آئے گا تم نیچے جاؤ گا اور ایک دن یہ سپر سٹار یہ بڑا سٹار بن کے دکھائے گا اور آپ سے بھی اوپر ہوگا تب پھر راجشکنہ جی کو کچھ لگا کے کہ ارے راجشکنہ ہے تو کوئی نہیں اوپر آکا نیچے کا آکا یہ جو باتیں تھیں اس کی وجہ سے وہ گھمن میں آگئے اس کے بات جب نمک خلال فیلو آئے نمک حرام فیلم جو آئی نمک حرام جو فیلم آئی اس میں امیداب اور راجشکنہ جی تھے تو اس وقت راجشکنہ کو لگ گیا کہ ان کا جو پارٹ ہے وہ شاید کم یہ والا ہے اور امیداب جی کا پارٹ جو ہے بہت تھی پیارا اور بہت بڑا پارٹ ہے تو اس وقت تو نہیں لگا تھا کہ میرا سٹارڈم چلا جائے گا اور ہوا بھی یہی گھمن تو کسی کا ٹکٹا نہیں ہے آسمہ تک گھمن کرو کہ میں ہی ہوں میں ہوں اس وقت یہ گانا بھی چلتا تھا میں ہی میں ہوں میں ہی میں ہوں دوسرا کوئی نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا اس کے بعد دوستو ان کا پتن شروع ہوا جس کے گھر ٹرک بھار بھار کے پبلک دیکھنے آتی تھی ملنے آتی تھی لڑکیا مرتی تھی وہ اپنے خون سے لیٹر لکھتی تھی وہ سمسان ہو گیا وہ گھر کے دروازے کھولے رہتے تھے اور رہ دیکھتے تھے کہ کوئی مجھے ملنے آئے کوئی پروڈیسر میرے گھر پہ آئے جس نے اتنی بڑی امتی دیکھی ہو اور پتن بھی دیکھا ہو یہ پتن کا قرآن وہ کھو دی تھی تو دوستو یہ پتن انہیں نے کھو دی کر لیا تھا جہاں پہ ہزاروں کی بھیڑ لگتی تھی وہاں کوئی نہیں آتا تھا مزدین کی بات ہے راجشکانہ نے خود ہی کہا کہ میں دروازے پہ گھنٹوں کھڑے رہتا تھا لیکن کوئی بھی پروڈیسر نہیں آتا تھا اور ناچاری نے شراب کا ساتھ دینے لگے شراب اتنی پینے لگے نیوگو نے بہت سمجھایا کہ اب آپ کے جو کم ہے تو دوسری فلمیں مانگو یا تو پروڈیسر کے پاس جاؤ لیکن نہیں میں سپر سٹار ہوں میں نہیں جاؤں گا جسے چاہیے وہ میرے پاس آئے گا مجھے سائن کریں گے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی لیکن امیت آپ کا ایک بھرتا ستارہ زنجیر ایک فلم آئی اور امیت آپ سپر ہٹ ہو گئے اینگری ینگ من پیدا ہوئے جو لور بوئی کے سامنے اینگری ینگ من آگے تو انہوں نے پھر تو بہت سے فلمیں کی بہت آگے بڑھتے گے امیت آپ بچن کا جو بھی ستارہ بلندی پہ آنے لگا لیکن امیت آپ نے ایک بات دیکھ لی تھی کہ جو میرے آگے سپر سٹار تھے انہوں نے جو بھی غلطیا کی تھی وہ میں نہیں کروں وہ ہمیشہ ونمر رہے جھکے رہے اور دوستو ایک بار کا جو کلاکار جو نیگیٹیو ہوتا سب لوگ بولتے تھے ارے اتنا بڑا اتنی بڑی ہائٹ والا کوئی نہیں چلتا ہے ہندی فلم میں تو دوستو وہی سپر سٹار بن گیا اور وہی سپر سٹار بن گیا اس کے بعد انہوں نے کیونکہ ان کے سامنے ہی یہ بات ہوئی تھی راجشکنہ کی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی بادتیں بدل دی جب ابی سیل فلم ابی سیل کمپنی جو بنائی اس میں انہیں بہت لاز گیا بہت ہی لاز گیا تب عمر سنگھ جو تھے انہوں نے اس کا ساتھ دیا انہیں کچھ پیسے بھی دلے اور اس کی وجہ سے ابی سیل میں سے وہ باہر آگے کہتے ہیں کہ اسی یا نبے کروڑ میں وہ لاز میں چلے گئے تھے تو دوستو یہ ہوتا ہے اس کے بعد جب انہیں باہر نکلنا تھا تو آمیت آپ تو سوچ رہے تھے کہ میں نے ہی اتنا لاز کیا ہے تو میں ہی یہ لاز کو باہر نکالوں گا تو انہوں نے ای بی سیل کے لیے بات چالو کی اور انہیں فائدہ بھی ہوا اس کے بعد کی بی سی جو فلم پہلی آئی کی بی سی کا جو اپیسوڈ آیا اس میں تو آمیت آپ جی کو دیکھنے کے لیے پبلک طرز گئی اچھا اس وقت یہ بھی بات ہوئی تھی کہ جو مسچر انڈیا فلم بنی تھی وہ بھی راجش گھنہ کو کہی گئی تھی لیکن راجش گھنہ نے نہیں کی فلم میں ایسے فلم نہیں کروں گا یہ جادہ یہ وہ اس فلم میں نہیں کروں گا تو وہ بات میں انیل کپور کو ملی اور انیل کپور جی آگے آگے اور پبلک کا بہت پیار ملا تو دوستو کی بی سی جب شروع ہوا اس کے بعد آمیت آپ کو لگا کہ میں چھوٹے پرتے میں کام نہیں کروں گا وہ انہوں نے نہیں سوچا انہیں اس وقت کا تقاضی تھا انہیں یہ کرنا تھا تو انہوں نے کیا اور آج آج بھی 83 years کی age میں بھی وہ کام کر رہے ہیں دوستو سلام ہے ان کے جذبے کو ان کے کام کو اور جو بھی محنت آج کر رہے ہیں جنگ کوئی لڑکے کے شرمانے کی بات ہے کیونکہ آج بھی ان کو پبلک اتنے چاہتی ہے ہمیشہ چاہتی ہے انہوں نے پبلک کے دل میں ستان بنائے رکھا آج بھی اگر آپ رویوار کو جہو پہ آوگے شام کے پانچ بجہ آوگے تو ان کا گھر جو جلسہ ہے وہاں پہ پبلک کی اتنی بھیڑ بل جاتی ہے بہت بھیڑ لگ جاتی ہے اور امیداب جی سب کو سلام کرنے نمشکار کرنے آتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہیں جو دیکھتا ہے وہی بھیڑتا ہے تو دوستو کبھی غمن مت کیجئے اور جو بھی بلے اس سے کام چلا لیجیے اونچ نشتہ آتے رہتی ہے لیکن وہ وہاں وہی پہ جو آدمی سنبھل جائے وہی آدمی ہے دوستو آج کا آپ کو اپیسوڈ کیسا لگا جورو لکھئے پورا دیکھئے اور مجھے لکھ کے بھیجئے گا اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا مجھے لکھئے مجھے لکھئے